بدایوں ڈبل مٹر کیس کے چار دن بعد پولیس بھی ماحول گرم ہے شہر میں تو شانتی وستہ قائم ہے لیکن پریوار اب جاوید کو فانسی کی مانگ کر رہا ہے اور آروپیوں کے گھر پر بلڈوزر کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا آروپ پولیس کے خلاصے پر ہے پریوار کا دعویٰ کی انہیں پولیس کے خلاصے پر یقین نہیں مجھے کچھ نہیں مجھے نیاں چاہیے کچھ نہیں چاہیے میرے پاس ہوں بچے کھٹے ہمیں نیاں چاہیے اس کا پورا گھر گرنا چاہیے تب ہمیں نیاں ملے گا مٹی میں ملا ساجر جاوید کی گرفتاری پڑید کی ماں کا بلڈوزر کی باری پدائیو کتلکاند کیا راج بھی برکرات پولیس کے خلاصے پر پریوار نے اٹھائے سوا پولیس کے ساتھ تصویروں میں نظر آ رہا یہی شخص جاوید ہے ساجر کا بھائی پریوار کے مطابق جلاد جاوید دو محصوموں کے قتل کی کہانی میں ہر دن نئے موڑا رہے ہیں اور ہر پر پریوار نئے سوال کھڑے کر رہا ہے روگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخری ستیا کی وجہ کیا تھی نیرمہ ماتیا کی وجہ کیا تھی اب تک جو پولیس نے کھلاسہ کیا ہے اس کے تحت یہ دعویٰ کیا ہے ساجد جو مکہ ہتیا روپی ہے اس کے بھائی جاوید کے مطابق کہ وہ مانسک روگی تھا اس کی سادی چار پان سال پہلے ہوئی تھی لیکن اس کو کوئی بچہ نہیں ہو رہا اس وقت میں اسی گھر میں موجود ہوں جہاں اس پورے دھٹنا کرم کو انجام دیا گیا ہے ہمارے ساتھ جو پیڑیت پرجن ہے وہ موجود ہیں ابھی تک جو کھلاسہ ہوا ہے کتنا سنتوشت ہیں آپ مجھو کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے میرے پاس وہ بچے کھٹے بدائیو کیس میں اب تک تین بڑے اپ ڈیٹ ہیں پہلا اپ ڈیٹ جاوید کی کوٹ میں پیشی اور چودہ دن کی نیائی گھیراسط دوسرا اپ ڈیٹ پولس کی تھیوری پر پڑیوار کے اٹھتے سوار اور تیسرا اپ ڈیٹ ہے پڑیوار کی وہ ماں جس میں آروپیوں کے گھر پر بلڈوزر چلانے کی مانگ کی جا رہی ہے ہم اس کی موت چاہتے ہیں ہمیں نیائی چاہیے اس کا پورا گرگا چاہیے تب ہمیں نیائی ملے گا ہمیں ایسی نیائی نہ ملے گا جب اس نے بیان دیا ہے وہ گلت بیان دیا ہے اور وہ بیان گلت دے رہا ہے ایوش اور اہان کا ایک کاتل تو پولس کی گولی کا شکار ہو چکا ہے لیکن دوسرے آروپی پر ویسی ہی کاربائی کی ماں تیج ہوتی جا رہی ہے ادھر کوٹ میں پیشی سے پہلے کی پوستاش میں جاوید نے جو خلاصے کیے وہ بہت سنسنی خیج ہے پولس اتروں کے مطابق جاوید نے بتایا کہ ساجد بہت گسیل یعنی سائکو ٹائپ تھا دوسرا خلاصہ جاوید نے کیا ہے کہ قتل والے دن ساجد بہت پریشان نظرہ رہا تھا تیسرا خلاصہ ساجد کا کافی سمیت درگاہ اور مول بھی کے یہاں بیتا یعنی پولس اور جاوید کی تھیوری میچ کرتی ہے ہمیں کیا مطلب اس سے روگی ہے یا بیمار ہے اگر وہ روگی تھا تو اب تک آٹھ سال تک وہ روگی بنا رہا تھا کیا ہمارے گھر میں آکے اس نے بچوں کو مارا ہے ہمیں اس سے مطلب ہے ہمیں کسی کیا مطلب ہے چھوڑ چھوڑی بچے اس نے کاٹ دیا ان بچوں کا کیا اس کی گناہ تھا ہمیں تو انصاف سے مطلب ہے ہمیں گوہار یہ لگنی ہے کہ ہمارا انصاف ہونا چاہیے ہمیں اور کسی باتوں سے کھولے اندام نہیں ہے یہ وہ روگی تھا یا نہیں روگی تھا وہ باتیں بنا رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے اس کی ماں کہہ رہی ہے پھلا نہ کہہ رہے اس سے ہمیں کھولے اندام نہیں ہے مگر ہمیں نیای سے مطلب ہے سرکار سے مجھے نیای چیز اب جرہ ایک لائن میں پولیس جاوید اور پیڑت پریبار تینوں کے دعووں کو رکھ کر دیکھئے تو کہانی میں ایک فرق نظر آئے گا جاوید کا دعوہ ہے کہ ساجد بے حد کو سیل تھا پولیس نے بھی ساجد کو مانسک روگی کر رہا ہے جبکہ پریبار کہہ رہا ہے کہ پولیس قتل کی وجہ چھپا رہی اب سوال یہ ہے کہ اگر جاوید اور پولیس کی تھیوری ایک ہی لائن کو فولو کر رہی ہے تو کیا خلاصہ پوری طرح سچ ہے اور پریبار کے دعوے آویش میں آکر کیے جا رہے ہیں یا پھر پولیس کی تھیوری کے مطابق ہی جاوید اپنا بیان دے رہا ہے بہرحال بدایوں کا محول اب شانت ہے لیکن پیڑیت پریبار کے دل میں انصاف کی آگ اب بھی دھدک رہی ہے پریبار پولیس سے کئی مانگے کر رہا ہے پریبار کی مانگ ہے کہ جاوید کا بھی انکاؤنٹر ہو یا فانسی ملے آروپیوں کے گھر پر بلڈو جر چلے اور پولیس کیس کا سہی خلاصہ کرے حالانکہ پولیس کا دعوہ ہے کہ کتل کی جو بھی وجہ بتائی گئی وہی سچ ہے لیکن پریبار اسے ماننے کو تیار ہی نہیں میرے بچوں پر آروپ لگا رہا ہے کہ بھی غلط ہے کیا غلط ہے پریبار پٹیس کی نام ہے جے ماں کہے گی ہمارے بچے مروا دوں جے کہے گی اگر اس کے سمدھ گلت ہوتے تو اسے مروا دیتی ٹھیک ہے اور اسی کے گھر چلی جاتی یا اسے کو گھر رکھتے ہیں پریبار پٹیس کے نام ہے انہیں بسواس نہیں ہے یا ہمیں بسواس نہیں ہے رات کو ہم اپنے بچوں کو ساتھ لیٹھتے ہیں ہمارے گر کوئی بھی نہیں آیا کیسے ہم کہہ دیں اور دنیا داری مطلب سے کوئی مطلب نہیں میرے بچے تلپا تلپا کہ ہمارے کس کو نہیں پتائے دیکھو کتنی درد بھری کہانی ہے ہم آج دل سے پوچھو ہم کیسے کیا کرے مجھے تو انسان فلحال اب تک کی جانچ میں کتلکی وجہ ہے ساجد کی بیماری کو ہی بتایا جا رہا ہے تو دوسری طرف یہ بھی افواہیں ہیں اوپری ہواوں کے سائے میں تھا ساجد فلحال جو بھی ہو اس کے کیے کی سجا اسے فوراں مل گئی اب جانچ جاری ہے جاوید سلاکھوں کے پیچھے ہے اور شہر میں شانتی بیوستہ قائم ہے پدایوں سے نیوز جیٹین کے لیے راجیب سنگی ریپورٹ کازکنج میں ایک مہلا کی موت پولیس کے لیے مسٹری بن گئی پریوار کا دعویٰ کی مہلا کا اس کے پتی نے قتل کیا جبکہ پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ قتل نہیں یہ آدھسہ ہے سوال یہ ہے کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ موت مسٹری اور ساجش کیا پتی ہی پتنی کا قاتل یا بھائی نیرچی جیجا کے خلاف ساجش کازکنج میں ایک مہلا کی موت مسٹری بن گئی ایک طرف پولیس کے دعویٰ تو دوسری طرف پریوار کے آروب دونوں ایک دوسرے کے ایکتم خلاف سوال یہ ہے کس کے دعویٰ سچے ہیں کس کے جھوٹے اگر قتل ہوا تو پولیس ہاتھسہ کیوں بتا رہی ہے کس سے بچا رہی ہے اور اگر ہاتھسہ ہے تو مرتکہ کا بھائی ساجش کیوں رچ رہا ماملہ کازکنج کے دھولنا علاقے کا ہے جہاں ایک مہلا کی کوٹ سے لوٹتے وقت موت ہو گئی لیکن موت کے بعد جو بوال اٹھا اس نے کئی سوال کھڑے کر دیئے گھٹنا کے وقت مہلا کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا بھائی کا دعویٰ ہے کہ اس کے بہن کی ہتھیا کی گئی جبکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہتھیا نہیں یہ ہاتھسہ ہے بھائی کا دعویٰ ہے کہ سر پر ہتھوڑا مار کر ہتھیا ہوئی جبکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہاتھسے کے بعد پیر سے سر ٹکرانے سے موت ہوئی بھائی کا دعویٰ ہے کہ اس کے جیجا نے بہن کی ہتھیا کی پولیس کا دعویٰ ہے اب سوال یہ ہے کہ کوئی حاصل کو ہتیا میں کیسے بتا سکتا ہے اور اگر آروب بھی ہے تو پولس پہلے جاج کیوں نہیں کر رہی پھر آگے آگے ایک اور کار آگئی کار میں بھی تھے کئی لوگ تین چار لوگ تھے ان کے جی جا کے ساتھ تو پھر میری بھائک ڈس ویلنس ہو گئی گر پڑا یہ دونوں بھائی بہن موٹر سائیکل سے جا رہے تھے اور موٹر سائیکل ان کی سرک کی کنارے فشلنے سے گر پڑی جس میں ان کی بہن کا سر ایک پیڑ سے تکر آ گیا جس سے یہ گھٹنا گرست ہو گئی پھر دلکل دورہ بھی تتکال موقع پر جا کر کے موٹر سائیکل کی ویڈیو گرافی کی گئے جہاں پہ پیڑ پہ تکر آئے ہیں وہاں کی ویڈیو گرافی کی گئے دراصل 27 سال کی پریدی کی شادی لگ بھگ 6 سال پہلے آلیگرڈ میں ویپن شرما کے ساتھ ہوئی تھی لیکن شادی کے کچھ دل بعد پتی پتنی کے بیچ بیواد ہو گیا پتنی اپنے مائکے کازگنج کے تھانہ ڈھولنا شیطر کے گاؤں بہادرپور میں آ گئی پریوار کے لوگوں نے ماملہ نیایالے میں ویچار دھین کر دیا اسی کیس میں پیشی سے لوٹتے وقت مہلا کی موت ہو گئی جس کی میسٹری اب تک برقرار ہے تاریخ کرنے آیا تھا پہلے تو کوٹ میں بھی ہاتھا پائی ہوئی ہے پھر راستے میں جا کے ایک ویلر گاڑی ہے ایک موٹسائیکل ان کو روک لیا پترے کی پاس اور چار بجے کا یہ باقا ہے لگ بھگ اور اس کے سر میں کوئی بھاری چیز ہتوڑا یا کڑکا جیسا بولتے ہیں وہ اس میں مارا ہے اور اس کے بھائی کو بھی مارا ہے تو بھائی تو بچ کے آئے بال بال کندے پر چھوٹا آئی ہے بھائی کا آروپ ہے کہ صرف اس کی بہن کی ہتیا نہیں ہوئی ہے بلکہ آروپیوں نے اس پر بھی حملہ کیا تھا حملے میں پیڑت خود کو غائل بتا رہا ہے حالانکہ پیڑت کی کہانی پر بھی کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں مسئلن حملے میں وہ کیسے جندہ بچ گیا کاتلوں نے پہچانے جانے کے بعد بھی اسے کیوں جانے دیا پیڑتا نے اپنی بہن کو بچانے کیلئے سنگھش کیوں نہیں کیا ایسے تمام سوال کتل کی تھیوری کو کمزور کر رہے ہیں پیلحال مہلا کی موت مستری علاقے میں چرچہ کا کندر بن گئی ہے وہیں پولیس بھی اس کیس کو لے کر بےہر سکرک ہے بجے ہے کہ کتل جیسے سنگی ناروپ پیلحال پورے ماملے کی جات جاری ہے جلد ہی سچ سب کے سامنے ہوگا کازگن سے نیوز ایٹین کے لیے آجیندر شرما کی ریپورٹ وارلسی میں ایک دودیا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی پولیس نے جان شروع کی تو پتا چلا کہ مرتک کے پتا کو بھی بارہ سال پہلے مارا گیا تھا بارہ سال بعد بیٹے کے قتلیں پولیس کے کان کھڑے کر دیئے اب تک نہ تو کاتلوں کی پہچان ہو سکی ہے اور نہیں ان کا ٹھکانہ پتا چلا دودیا کا مرڈر پہلی بنے کاتل بولیٹ پر آئے موت کے سوداغت بارہ سال پہلے پتا کا قتل بارہ سال بعد بیٹے کا مرڈر وارلسی سے قتل کی ایک سنسنی خیج خبر سامنے آئی ہے یہاں پولیٹ اور پلسر پر سوار ہو کے آئے بدماشوں نے سونو نام کے گوشالہ سنچالہ گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی سونو پہلے سے ملوڑی تھانے کا ہشٹری سیٹر تھا جس کے اوپر پہلے سے ہی سات مگد میں چل رہے تھے ایسے میں وارلسی پولیس اس ہتیا کو لے کر کے پورانی رنجیس کے انترکت بھی جانچ کر رہی ہے وارلسی پولیس کا ماننا ہے کہ سونو چونکہ ہشٹری سیٹر تھا تو اس کا پورانی ویوات کے کارن بھی ہتیا ہو سکتا ہے لیکن فلہال پولیس جاج کر رہی ہے ماملے کو چوبیس گھنٹے بیچ چکے ہیں لیکن اب تک بدماشوں کا کوئی سراغ نہیں پتا چل سکا ہے گھٹنا گروہ راز سوہ دس بجے کی ہے مڑوہ دی تھانا علاقے میں رہنے والے سونو یادب گھر سے ٹہلنے کے لیے نکلے تھے لیکن تب ہی دو بھائیکوں پر سوار ہو کر آئے چار بدماشوں نے ان پر گولیاں چلا دی سونو نے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تب تک ایک گولی اس کے سینے کو چیڑتی ہوئی نکل گئی گھٹنا کی خبر ملتے ہی پولیس تھوارس موقع پر پہنچ گئی پراثمک چھانبین میں واردات کے پیچھے پرانی رنجش سامنے آئی ہے حالانکہ پولیس ابھی کچھ بھی اسپشت لیوپ سے نہیں بتا پا رہی ہے دو ہزار بارہ میں سونو کے پیتا راماشیز کو سر پر لوہے کے روڈ سے حملہ کر مار ڈالا گیا تھا ٹھیک بارہ سال بار کاتلوں نے سونو کی بھی جان لے لی پولیس اس گھٹنا کے پیچھانی واردات ایکشن کو بھی کچھتا ہی ہے سی 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 ڈی وی کیا یہ جان لے لی دوہار بولیٹ اور پلس بادماش نجد پولیس کو موقع سے کارتوس دو کھوکھا برامت جس سے دو گولی چلنے کی بات اسپشت ہوئی ہے وہی جانچ کے دوران پتا چلا کہ مرتق پر سات موقعتمے درز تھے لہٰذا اس قتل کے پیچھے پورانی رنجش کا اینگل بہت سٹرونگ نظر آ رہا ہے موسیقی اگر ابھی تک جو یہاں لوگ بتا رہے ہیں جو چھان تو سک کر رہے ہیں واجہ جو ہے ان کی پورانی رنجش کی بتائی جا رہی ہے پورانی رنجش کے کارل ہوا ہے سکتا ہے باقی ہم لوگ جو ہے ابھی جات اور بیویشنہ کر رہے ہیں بگل میں کیمرے بھی ہیں ویڈیو پھوٹوز بھی نکلوائے جا رہا ہے اور سمیب بیویشنہ کرنے کی بات پولیس نے یہ بھی کھلاسہ کیا ہے کہ مارا گیا سونو یاداؤ ہسٹری شیٹر تھا فلحال پولیس کاتلوں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے کرائیم برانچ کی ٹیم کو حملائروں کے پیچھے لگایا گیا ہے دعویٰ ہے کہ جلد ہی ہتھیا آروپی پولیس کی گرفت میں ہوں گے وارانسی سے نیوز جیٹین کے لیے روی پانڈے کی ریپورٹ لکھیمپور کھری میں پچیس ہزار کے انامی اپرادی شیف کمار کو پکڑنے گئی پولیس ٹیم پر اپرادکیوں نے اپنے پریوار اور ساتھکیوں کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا حملے میں پولیس کی جیپ میں توڑ پول کی گئی ہے توڑ پول کے دوران تین پولیس کرمی چھوٹے لوگے ہیں دوران موقع دیکھ کر اپرادی شیف کمار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہا اپرادکیوں کی پرجنوں نے ایک گھنٹے تک ہنگامہ کیا ہے ماملہ لکھیمپور کھری کے بھیرہ کو توالی شتر کا ہے تو بڑی خبار اس وقت ہم بتا رہے ہیں آپ کو بدباز شیف کمار وہاں سے بھاگ نکلا لکھیمپور کھری کی ایک خبار ہے اس وقت پولیس ٹیم پر حملہ کیا گیا یہ بڑی خبار ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج پراتہ نو بجے مکبر دوارہ سوچنا پرابت ہوئی کہ تھانے کا وانچت شیف کمار کتربیساتی نیوازی کسوہ بھیرہ جو کی دھارا ساٹھ ایکسائس اور آئی پی سی دو سو بہتر کے انترگت وانچت چلنا آئے وہ اپنے گھر پر موجود ہے سوچنا پرابت ہوتے ہی پلیس موقع پر گئی جیسے ہی پلیس وہاں پہنچی تو عبیوکت کے پریوار کے جن اور انیبستی والوں نے پلیس کو وہ پلیس کی گاڑی کو گھیل دیا جس کے کارن جو پلیس کی گاڑی تھی اس کا سنسا چھتگرست ہو گیا ہے یہ بات پرکاش میں آئی ہے جہانسی پلیس نے چار شاتے لٹیروں کو گرفتار کیا ہے پلیس کے مطابق وانچیکن کے دوران سندگدوں کو روک کر ان کی کار کی تلاشی لی گئی اس میں بھاری ماترہ میں وید اصلاح برامت ہوا ہے پوستاج میں لٹیروں نے ہولی کے موقع پر بڑی واردات کو انجام دیری کی بات قبولی ہے فلال پولیس نے سبھی آروپیوں کو جیل بھیز دیا ہے اور ماملے کی جان شروع کر دی اپراد اپرادیوں کے بھروت چلایا گیا ہے جو لٹ کی اوجنا بنا رہے تھے اسی دوران گسپ میں جب ٹیم نکلی ہوئی تھی تو ان کو چیک کیا گیا ان کے پاس سیصلہ ہے آدھی برامت ہوئے پوستاج پہ پتا چلا کہ یہ لوٹ کی اوجنا بنا رہے تھے لیکن ان کو پولیس کی ستھرکتہ بھی وجہ سے ان کو گرفتار کرتے ہوئے ان کو کچھ دھاراؤں میں بھیوک کنجی کرت کر ان کو چیل بھیزا گیا ہے موسیقی